نامدون صلی اللہ علیہ وسلم وعالی طیبین طاہرین المعصومین ولانت اللہ علیہ آدائی مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکمرت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ حاضرین عباس موزد صامین اکرام اس وقت محفل مقاصدہ ہے جس میں شجرائے اکرام اپنا نظران اقیدت پیش کریں گے لہٰذا بہت دیر تک اس وقت کوئی قصری تقریر نہیں کی جا سکتی لہذا امتدار اور ثوابت چند معروضات ہیں جو آپ کی شدمت میں حاضر ہیں اس کے بعد اختصار سے پھر شورہ اکرام کو آپ سمانت فرمائیں گے اگر کل کی تقریر آپ کے آزانِ عالیہ میں موجود ہے تو اسی کے آگے سے میں یہ بات پر شروع کر رہا ہوں کہ رسالت مام نے غدیرِ خون کے میدان میں کجاوے کا ممبر بنایا اور مالائے ممبر کے خود بہتے اور نیچے سینے میں عمیر المردین کو بٹھالا اور ایک تولانی خود با دیا جس میں سارے احکامات موجود ہیں اور اس کے بعد پیغمبرِ ختمت میں مطورد نے جو ایک جملہ کہا وہ رات کے سناٹے میں آپ کو شننے اور سمجھنے کے لئے کافی اسی کی وضاحت کر کے میں اپنے تقریر کو مکمل کر رہا ہوں کہ ختمی مرتبت میں آخر میں آپ جا کے خدمہِ غدیر کو آپ پڑھیں تو اس میں پہنمبر فرماتے ہیں اے پروردگار میں یہ چاہ رہا تھا کہ تُو یہ اعلان مجھ سے نہ کر رہا میں نے بہت ڈالا مگر میں بہت یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اعلان تو مجھ سے نہ کر رہا اور یہ اعلان کسی اور سے کرا یہ کام کسی اور کے ذریعے لے لے مگر آج مجبوراً تیرے غضب کو دیکھ کے میں یہ اعلان کرنے کے آگئے پھر سے سنیے اس بات کو پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار میں نے بہت ڈالا کہ یہ کام تو مجھ سے نہ نہ کسی اور سے لے لے اور یہ اعلان کسی اور کے ذریعے کرا دے مگر آج میں مجبوراً یہ اعلان کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس لئے کہ میں تیرے غضب کو دیکھ رہا ہوں کہ تُو نے یہ کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو رسالت بے کار اور برباد ہو جائے گی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رحمت اللہ عالمین ہوں میں عالمین کا نجات تہندہ ہوں میں امت کو بخشوانے کے لئے آیا تھا سارے انبیاء نے اپنی اپنے امتوں کے لئے بدعا کی مگر میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری امت بخشی جائے اور اسے نجات مل جائے میں نجات تہندہ امت تھا میں نے چاہا کہ سارے مسلمانوں کو بخشا جائے اور انہیں جنت ملے انہیں نجات مل جائے مگر پروردگار آج تیرے غزب کو دیکھ کے میں اعلان کر رہا ہوں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ اب آج کے بعد جو علی سے دشمنی کرے گا وہ خود سے اپنے لئے جنت کے دروازے کو بند کر لیں آج کے بعد جو علی سے دشمنی اور بخزوینات رکھے گا وہ اپنے لئے جنت کے دروازے کو بند کر لیں کیوں اس لئے کہ ہمیں معلوم لہذا پروردگار تو گوا رہی نہ کہ میں نے تو چاہا تھا کہ ان کی ہدایت اور نجات ہو جائیں مگر ان لوگوں نے آلی کو چھوڑ کر اپنے لئے خود جہنم کا راستہ ہنوار کر لیا ہے اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہماری امت بخش دی جائے اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری امت کو نجات مل جائے مگر ان لوگوں نے آلی سے دشمنی کر کر خود جہنم کے راستے کو ہنوار کر لیا اس کے بعد پہ امبر نے آلی کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد پروردگار تو اسے دوست رکھ جو میرے بھائی علی کو دوست رکھے اس کو دشمن رکھ جو میرے بھائی علی کو دشمن رکھے اسے زلیل رسوہ کر جو میرے بھائی علی کو زلیل رسوہ کرنا چاہے اس کے بعد فرمایا ما اللہ مولایا اللہ ہمارا مولا وَأَنَا مَوْلَى الْمُومِنِينَ مَتَمَا مُومِنُوْكَ مُولَا مَنْ كُنْتُوْ مُولَا وَفَحَادَ عَلِيُ الْمُولَا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے اس کے یہ عدی مولا ہے تو اب غدیر کے بعد جس جس کے پیغمبر مولا ہے اس اس کے عدی مولا ہے اگر رسول انسانوں کے مولا ہے تو علی انسانوں کے مولا ہے رسول جنناتوں کے مولا ہے تو علی جنناتوں کے مولا ہے رسول پوری عالم انسانیت کے لیے اگر رسول ہے تو علی پوری عالم انسانیت کے لیے مولا اور حاکم بن گیا اللہ سوالا مِنَا نَفَسَكُمْ کیا میں تم پہ تم سے زیادہ حق پہ تصرف نہیں رکھتا سب نے کہا ہاں اس کے بعد علی وہ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کی یا میں نے کل کہا تھا کہ کوئی ایسا دنیا کا گھوٹ پیتا بچہ نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا کہ علی کی ولایت کا اعلان کیسے ہوا کم ہوا کہاں ہوا کیسے ہوا یہ سب کو معنی کوئی مانے یا نہ مانے مگر واقع غدیر سب کو پتا ہے اس لئے کہ عالم اسلام کی ساری بڑی کتابوں میں واقع غدیر کا تذکرہ موجود اور جتنی بھی خلافتیں ہوئی جو خلافت راشدہ کری جاتی ہیں وہ چار طریقے سے پورے عالم اسلام میں جتنے خلیفہ بنے صرف چار طریقے سے خلیفہ بنے پہلا شورا خلیفہ اول جو بنے ہیں وہ شورا سے بنے اس کے بعد نس یعنی نامزب کرنا الیکشن سلکشن اس کے بعد پہل و غلبہ یہی راستے ہیں خلافت کے اور کوئی راستہ نہیں خلیفہ اول کو خلیفہ بنایا گیا وہ الیکشن سے بنایا گیا یعنی لوگوں نے مل کر انہیں خلیفہ بنا دیا دوسرے خلیفہ نس سے بنے یعنی پہلے خلیفہ نے انہیں نامزب کر دیا تیسرے خلیفہ شورا سے بنے چھے آدمی کے کمیٹی دوسرے کمیٹی نے ان کو بنایا علی گرشان قہر و غلبہ سے بنا یہ چار طریقے ہیں الیکشن سلکشن شورا قہر و غلبہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں یہ میرے مولا علی یہ تنہا وہ خلیفہ ہیں جن کے ہاں الیکشن بھی ہے سلکشن بھی ہے شورا بھی ہے قہر و غلبہ بھی پورا پہلے جا ایک ایک کی میں وضاحت کروں الیکشن کے معنی یہ ہے کہ اگر سو اوٹ ہیں اور تین آدمی کھڑے ہوئے ایک کو تیس اوٹ ملا ایک کو تیس اوٹ ملا ایک کو چالیس اوٹ ملا تو چالیس والا جھت جائے گا جبکہ ساکھ اس کے خلاف ہیں اس کو الیکشن کہتے ہیں مگر علی سے بڑا الیکشن کہیں نہیں تھا علی سے بڑا الیکشن کہیں نہیں تھا اس لیے کہ اکثریت جدر ہو وہ جھیتا غدیر کے میدان میں ٹھائی لاکھ کے مجمع میں تنہا پیغمبر نے علی کی خلافت کا اعلان کیا اور علی کے خلاف ایک آواز بھی بدل نہیں یعنی علی وہ الیکشن ہے کہ جس پر ایک اوٹ بھی علی کے خلاف نہیں پڑا اس کے بعد دوسرے نس سے بنے یعنی نامزد کیے گئے یا علی ہے کہ جن کے پاس نس ہے پیغمبر نے اپنے بعد علی کو نامزد اپنا خلیفہ بنا ہے اس کے بعد شورہ تیسرے خلیفہ شورہ سے بنے یعنی چند آدمی مل کے جسے چاہیں بنا دے چھے آدمی کے کمیٹی بنے علی سے بڑا شورہ کسی کے پاس نہیں اس لیے کہ علی کے شورہ میں خدا شامل ہے جبریل شامل ہے پیغمبر شامل ہے وہ شورہ وہ ہے کہ جس میں عام انسان ہیں یہ شورہ وہ ہے کہ جس میں معصومین ہیں اللہ ہے اللہ کا رسول ہے جبریلِ عمیر اس کے بعد چوتھا قہر و غلبہ آمیرِ شام جو خلیفہ بنا وہ قہر و غلبہ سے بنا قہر و غلبہ کا مطلب کیا ہے زوردستی زبردستی درا کے تھمکا کے پریشر سے اپنی بات کو منوانا امیرِ شامل نے اسی طرح سے خلافہ خاصل کی زوردستی زبردستی درا کے تھمکا کے اپنی بات کو منوانا علی سے زیادہ قہر و غلبہ کسی کے پاس نہیں ہے قرآن کی آیت موجود ہے کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا فَلْلَغْتَ رِسَالَةً اگر یہ نہ کیا تو ہم تمہاری رسالت کو برباد کر دیں گے یہاں پریشر ہے دماغ ہے قہر و غلبہ ہے کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا تو علی سے زیادہ کسی کے پاس قہر و غلبہ نہیں ہے یعنی یہ جو امت نے چار راستے خلیفہ کے بنائے اس چار راستے میں بھی علی سے بڑا کوئی نہیں ہے نہ علی سے بڑا شورا کسی کے پاس ہے نہ علی سے بڑا نس کسی کے پاس ہے نہ علی سے زیادہ الیکشن کسی کے پاس ہے نہ علی سے زیادہ پہلو غلبہ کسی کے پاس یقین جانئے گا علی وہ میدان خلافت کا وہ عظیم رہنما ہے جب غیر ہے ابھی میں نٹ بطاہر قادری صاحب کے تقریف سن رہا تھا ہدایت کے تین راستے چودہ کوئی راستہ نہیں ایک راستہ خلافت ہے جس کو مسلمان مانتا ہے خلیفہ اول بوم ایک راستہ امامت کا ہے جو ہم مانتے ہیں کہ علی پہلے امام ایک راستہ ولایت ہے جو صوفی بریلی یہ لوگ مانتے ہیں اور یہ چاہے چشتی رشتہ ہو یا نقشبندی رشتہ ہو یہ سلسلے خلافت سلسلے خلافت سلسلے امامت سلسلے ولایت اب فرق ہے جاں دیئے علی سلسلے خلافت کے چوتے اور آخری خلیفہ علی سلسلے امامت کے پہلے امام ہیں اب جا کے آپ چشتی اور نقشبندیوں سے سنیے حسن بسری کے والے ہو یہ جتنا ولایت کا سلسلہ یہ جا کے علی کے رکھتا ہے لہذا سلسلے ولایت کے پہلے ولی علی ہیں تو اب خلافت کے چوتے خلیفہ علی امامت کے پہلے امام علی ولایت کے پہلے ولی علی اب اگر جنت تک جانے کا یہی تین راستے ہیں یا خلافت کے راستے سے جائیں گے یا امامت کے راستے سے یا ولایت کے راستے سے جائیں گے علی اس چوراہے کا نام ہے کچھ راستے سے آوگے خدا تک بغیر علی پہنچنا ناممکن ہے خلافت کے راستے سے آوگے تو چوتھا خلیفہ امامت کے راستے سے آوگے تو پہلا امام ولایت کے راستے سے آوگے تو پہلا ولی بغیر علی کے خدا تک پہنچنا اور دین تک پہنچنا ناممکن ہے اس لئے حسن بسری ہو یا جو بھی ہو جو صوفی ہیں سیسلے ولایت کے قائل ہیں ان کو معلوم ہے حسن بسری ولایت علی پہ جا کے ختم ہوتی ہے اور ولیوں کے آخری ولی علی ہے آخری خلیفہ علی ہے پہلے امام علی ہے اس لئے کسی صوفی سے جواب جا کے پوچھئے گا آپ چلے جائیں ازمیر خواجہ کے دربار میں صوفیوں سے پوچھئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ولایت کہ پہلے ولی علی ہے اس لئے ان کے ہاں جب صوفیوں نے قوالی جا کی قوالی کے معنی ہے قول یعنی قول قول کو نقل کرنا یعنی قول کو نقل کرنا کسی بڑے صوفی سے پوچھے گا وہ قول کیا ہے جس سے یہ قوالی بنتے تو وہ کہیں گے من کنتو مولا ہو فہازہ آلی المولا یہی قول ان کے ہاں تو رایا جاتا ہے من کنتو مولا ہو فہازہ آلی المولا لہذا جو صوفیتن ہو چاہے ولایت ہو چاہے امامت ہو چاہے خلافت ہو یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سلسلے بغیر علی کا مکمل نہیں ہو سکتے اللہ تک جانا ہے دین کو لینا ہے تو بغیر علی کے ناممکن ہے چاہے وہ خلافت کا راستہ ہو یا امامت کا راستہ ہو یا ولایت کا راستہ ہو اس لیے ہم نے علی کے آستانے میں سجدہ کیا اس لیے کہ کہیں بھی رہیں گے آپ تو علی کے آستانے سے ہو کر خدا تک جانا پڑے اس لیے پیغمبر نے اپنی آخری زندگی میں علی کو پہچنوایا اور بلند کر کے یہ کہا کہ من کن تو مولا ہو فہادہ آج المولا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر جس جس کا میں مولا تھا اس اس کا یہ علی مولا ہے اور ہمارے بعد اس کی اطاعت کرنا ہمارے بعد اس کی بندگی کرنا ہمارے بعد اس کی باتوں کو ماننا چنانچہ اس کے بعد غدیر فم میں پیغمبر نے تین دن تک قابلے کو روکا اور لال سرخ خیمہ لگایا ایک طرح سے مرد مبارک بات دے رہے تھے اور ایک طرح سے عورتیں مبارک بات دے رہی تھیں اور تین دن تک پیغمبر غدیر میں روکے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر پیغمبر مدینے آئے ہیں یہ تاریخ اسلام کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ جو عالم اسلام کی سارے کتابوں میں موجود ہیں بحمد اللہ خدا کا شکر ہے کہ اب ہمارے یہاں بیداری پیدا ہوئی اور زور و شور کے ساتھ اب غدیر منائی جا رہی ہے ورنہ ہمارے دسویں امام فرماتے ہیں جب وہ محرم آتا تھا تو سر سے امامہ اتارتے تھے ننگے پیر چلتے تھے اور آسیر کو پلٹتے تھے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ محرم کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں تو امام نے فرمایا ہم محرم کو اہمیت اس لیے دے رہے ہیں کہ جیسے ہمارے شیعہ غدیر بھول گئے کہیں محرم نہ بھول جائے تو کہیں نہ کہیں امام کو شکوا تھا کہ ہمارے شیعہ وہ ایسے غدیر نہیں منا رہے ہیں جیسے غدیر مانانا چاہیے مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں تقریباً تس سال سے ایک نوجوانوں بزرگوں اور جوانوں کے ترمیان ایک تلق پیدا ہوئی اور ہر جگہ اب جلی اس غدیر کا نکلنے لگا اور غدیر میں دعوت نس مٹھائی شیرنی کا احتمام جنوس اور مائفیلوں کا احتمام ہو رہا ہے لائق مبارک بات ہے وہ جوان وہ نوجوان وہ بزرگ وہ مومنین اور مومنات جو غدیر کے لیے نسلوں کو آمادہ کر رہے ہیں نظر نہ لگنے پائے بحمد اللہ آپ جائیے سارے جلالپور میں بہت بڑا جنوس نکلتا ہے بھوسی میں نکلتا ہے بنارس میں نکلتا ہے ہر جگہ اب دھیوے دھیوے بامبے میں نکلتا ہے ہر جگہ شایانے شان جنوس نکالا جا رہا ہے تاکہ آج دنیا جو مجبور ہو جائے پوچھنے پر کہ یہ قوم جو سال بھر روتی تھی جو سال بھر کالے کپڑے پہنتی تھی آج یہ لال کپڑے پہن کیوں باہر آگئے ہیں آج یہ خوشی کیوں مانا رہے ہیں آج یہ جشن کیوں مانا رہے ہیں تو دنیا کو بتانا پڑے کہ آج غدیر ہے آج آج سی وی آئی سی آئی دی یہ جتنی ایجنسیاں ہیں وہ سب ہم لوگوں کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں یہ آپ کے ہاں جو آج جو ہر منایا رہا غدیر کیا ہے تو ان کو بتایا جا رہا انشاءاللہ دو تین سال کے بعد اگر آئیسا ہی اور شور کے ساتھ غدیر منائی گئی تو پھر ٹیلیویزن پہ جیسے سارے ٹیویٹ ہوتے ہیں ویسے ہندوستان کا میڈیا ہندوستان کے لوگ ہندوستان کی عوام خود مسلمانوں سے پوچھے گی کہ یہ قوم منا رہی آپ کیوں نہیں منا رہے ہیں یہ قوم منا رہی آپ کیوں نہیں منا رہے ہیں تو آج بیدار ہوئیے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو صحب و سلامتی کے ساتھ رکھے و رسک میں برکت کریں ساری انجمنوں کو فریضہ ہے کہ اپنی انجمنوں کے طرف سے ہماری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے سارے سطر سگریٹی انجمن کرنے انجمن کے طرف سے کم سے کم کچھ نظر کا احتمام کریں نہیں کر سکتے شربت باتیں پانی باتیں کچھ کریں ایک بینر لگائیں احتمام ہو لالپٹیاں بادیں لالگورتیں پہنیں ایک لگیں کہ یہ رونے والی قوم نہیں ہے بلکہ یہ عالم اسلام میں جشن منانے والی قوم لہذا شیرنی کا احتمام کیا جائیں انجمنوں کے طرف سے جلوسوں میں بینر لگائے جائیں ہار مالا پنھایا جائیں ایک لگے کہ جو تین سو ساٹھ دن رونے والی قوم ہیں یہ آج ہس رہی ہے اور ایسی خوشی منائی جائے تاکہ پتا چلے میں نے کہا کہ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ خوشی ہو یہ میں بار بار دوہرہ نہیں رہا ہوں یا اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس میں سہارت امام حسین نے ہی رکھی گئی میں نے کل بتایا تاکہ کسی بچے کے جہرے پر یا کسی کے اوپر آنسو نہ آنے پائے ماں کو حکم ہے کہ آج بچوں کو مارے نہیں والدین کو حکم ہے کہ آج بچوں کے غلطیوں کو معاف کر دیں جو آپ کے نوکر چاہ کر ہے وہ اگر کچھ غلطی کریں کہ آج کے دن معاف کریے خدا آپ کی گناہوں کو معاف کرے گا اس لیے کہ آج علی کے صدقے میں ہے زمین سے آسمان تک خوشی ہی خوشی منائی جا رہی ہے جسل ہی جسل منایا جا رہا ہے اس لیے یا تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے آج صاحب سنیئے بس میری تخریخ ختم ہے تین فرشتے ماتوب تھے جنہیں آزاد کیا گیا ایک حسین کے صدقے میں دو مولا علی کے ولایت اور تاکوشی کے صدقے اور یہ تینوں فرشتوں سے کہاں کوئی خلطی ہوتی یہ جو فطرس ماتوب ہوا وہ خلطی نہیں ہے اس کو ہم تر کے اولا کہتے ہیں اس لیے کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت فرشتہ جو تھا وہ فطرس تھا اس نے بلکہ منکوتیت میں فخر کیا تھا منمسلی میرے جائسے خوبصورت کون ہے یا بعض مشیعت کو بارگوزری مائقیا لہٰذا اسی فضا میں پجڑا بنا کہ اس میں مقید کر دیا جیل اللہ نے آسمان دی اب جب یہ فرشتے جا رہے تھے تہنیت کے لیے جبریل کی صدارت میں زنیم کے جب حسین پائدہ ہوئے تو فطرس نے کہا جبریل ذرا ٹھہرئے کہاں جا رہے قیامت آگئی کہاں بھی کہاں قیامت کہاں تو یہ سارے فرشتے کہاں جا رہے ہیں آپ کی صدارت میں کہاں رسول کہاں بیٹا پائدہ ہوا مبارک بات کے لیے کہاں ہمیں بھی لے لیجئے جبریل یہ نہیں کہا کہ پہلے اللہ سے پوچھے کہا چلو اب جب وہاں پر آئے تو ساری کتابوں میں یہ ہے کہ امام حسین رسول کی گود میں تھے رسول پیار کر رہے تھے جبریل آیا اور کہا یا رسول اللہ بغیر آپ کی اجازت کہ ایک ماں تو فرشتہ لے کے آیا ہوں اس نے یہ کہا ہے کہ آپ جب بیٹا پائدہ ہوا تو ہمیں میں لے چلیے میں روک نہ سکا لے کے آیا کہا کہاں ہے کہاں باہر اجازت دیجئے کہ میں لے کے آؤ پیغمبر نے کہا لاؤ پھر تو اس کو لے کے آئے جبریل کہا یہی ہے یہی ہے پیغمبر مسکر آئے کہا تم نے فخر کیا تھا نا کہ میرے جیسے خوبصورت تو نے کہاں کہا تو سزا مینی کے بالوں پر چھن لیے گئے کہاں کہا جاؤ وہ دیکھو حسین کا کہوارہ ہے اس میں مس کرو حسین ہر روایت میں کہ پیغمبر کے گود میں تے کہوارہ خالی تھا مس کیا تو بالوں پر آگئے یا رسول اللہ کہوارہ خالی ہے حسین تو آپ کے پاس ہے حسین سے مس کروائیے کہ اگر حسین سے مس کروائے بالوں پر دے دوں تو تم مبارک پور میں ناصریوں کو جواب کیا دوگے اس لئے کہ ہمیشہ تو حسین رہیں گے نہیں لہٰذا یہ لکڑی کا کہوارہ جو حسین سے منصوب ہے اس سے مس کر کے بتا دیا کہ ہمیشہ برکت تازیہ سے ملے گی علم سے ملے گی ممبر سے ملے گی جو چیزیں ان سے منصوب ہیں اب اس کے بعد اب اس کے بعد جب فطر سوڑا تو پھر وہی دھمنٹ کی اممان مشلی ہے نا برید الحسین کون ہے میرے برابا میں حسین کا آزاد کر دا مومنین کا مجمع جملہ سنیے تقریر ختم ہے پھر شہرہ کرام ہے کہ کون ہے میرے مشلی ہے میں حسین کا آزاد کر دا میں نے کہا ارے فطر اسی دھمن پا پالوں پر لیے گئے پھر دھمن کر رہا کہ میرے برابا کون کہ اب میں اپنے پہ فخر نہیں کر رہا ہسین کی نسبت جو فخر کر رہا میں حسین کا آزادار میں حسین کا آزادار لہذا سنیے فخر اپنے پہ نہیں کرنا چاہئے کہ میں ایسا ہوں کرنا تو اس پر کریے میرے برابا کون ہم حسین کے آزادار ہیں ہم حسین کے شاعر ہیں ہم حسین کے ذاکر ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں ہمارے باراں اس نسبت پہ فخر کریں اس نسبت پہ فخر کریں تب یہ فخر اللہ کے فخر اور اس کے بعد وہ فرشتے جو بخشے گئے وہ علی کی طرف آج کے دن معاف کرنے کا عجر و ثواب زادہ آج کے دن اپنے پچوں کے لیے کپڑے نئے بنوائیے اس کا کوئی حساب نہیں آج کے دن اپنے دیوی بچوں کو اچھے کھانے کھلائیے جس کا بڑا عجر و ثواب آج کے دن اپنی عورتوں کو گفت دیجئے توفے دیجئے بڑا ثواب آج کے دن مومنین سے معانقہ کریے توفے دیجئے اور یہ توا پڑھئے کہ اللہ نے ہم کو ولایت امیر المومنین کے ذریعے دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے اس بار کی موانع بار مومنین کے چہروں پہ بحالی آنا چاہیے مومنین کے چہروں پہ خوشی ہونا چاہیے اس لیے کہ غدیر عید اکبر ہے غدیر عید آزم ہے غدیر مومنین کی خالص عید ہے اور یہ عید دوسروں کو نصیب نہیں ہوئی ہے سوائے ہمارے لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ روز و روز غدیر کے جشن میں اضافہ غدیر کے دن مومنین کے خوشیوں میں اضافہ ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ چور اس لیے کہ یہ جشن غدیر وہ ہے کہ جو زمین سے آسمان تک منایا جا رہا ہے یا علی کی تالکوشی علی کی ولایت جتنا دنیا نے اسے دبانا چاہا آج یہ غدیر عام ہو رہی ہے یہ غدیر ہر گھر پہنچ رہی ہے یہ آج دنیا سوچنے میں مجبور ہے کہ غدیر کیا ہے غدیر علی کی ولایت کا دن ہے لہذا میں اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ غدیر اسلام کی کامیادی کے دن کا نام غدیر ہے ایک لاکھ چوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اسلام کے مکمل ہونے کے دن کا نام غدیر ہے اللہ کے راضی ہو جانے والے دن کا نام غدیر ہے نعمتیں مکمل ہو جانے والے دن کا نام غدیر ہے اگر اسلام میں غدیر نہ ہوتا تو اسلام قصاد خانوں میں ہوتا قرآن کے پاروں میں نہ ہوتا وآفرت آمانا ہم بلدہ رکھل آدمی